امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے حکومت جا سکتی ہے عمران خان صاحب نے ایک چیز ثابت کر دیا اور میں بہت لاؤڈ اور کلیر کہہ رہا ہوں کہ امران خان صاحب کوئسل میں مٹھائیاں اس لیے زیادہ یاد آتی ہیں کیونکہ وہ شادی بہت سوچتے رہے ہیں پھر آپ عمران خان کے پیچھے پڑے میں کوئی خاتون نے تصویر ان کے ساتھ کیا کھچوا لی ہے یہ عمران خان کی ہونے والی نئی بیوی ہے ڈینٹسٹ ہے یہ ان کے ساتھ تو انگلی میں انگوٹی پہنے بھائی خدا کو مانو اس کے ساتھ دس لوگ تصویر کھچوا سکتے ہیں آپ نے کہ تصویر کھچوا نہیں بس وہ شادی ہونے والی چودہ اگر ہماری پھر خراب ہونے کے لیے جا رہی ہے اور چودہ اگر جو پاکستان کا ایک وحدت کا دن ہے ملی یا جہتی کا دن ہے وہ ایک مرتبہ پھر چودہ اگر دھرنے کی نظر ہوگا دھرنا دینا یا احتجاج کرنا تو ایک جمہوری حق ہے اگر خان صاحب کر رہے ہیں تو اس پر آپ کو اتراز کریں سوشل میڈیا پر بیٹھ کر گالم گلوش کرتے ہیں گند گند گال سیک آئیڈنٹیٹی اس کے ساتھ جن کی آئیڈنٹیٹی بھی نہیں پتا جن کے شراخ بھی نہیں مالکہ پاکستان ہم سے پیتانا جاتا ہے عمران خان سے پیتانا جاتا ہے آمیر لیاقت سے پیتانا جاتا ہے چائنا کٹنگ تو شاید ثابت نہیں ہوئے لیکن چائنا کی پارٹی وہ ان سے پیتانا ثابت ہو گئی ایک پولٹیکل پارٹی کے سر برہے ہیں ان کی نشستیں ہیں بھئی قومی اسمبلی میں ان کی خیبر پختون قواہ میں حکومت ہے نائف کہہ رہے ہیں یہاں بیٹھے بھی لو ہم نے تو اپنے بھائی کو آج تک تسلیم نہیں کیا عمران لیاقت سے کیونکہ وہ آدمی غلط تھا اس کا مطلب ہی کہ عمران نام سے تو بنی نہیں ہے میری کبھی تو میں عمران صاحب کی تو بہت عزت کرتا ہوں وہ میرے لیے بہت اسپیکٹبل ہیں وہ میرے لیے بہت میرے دوست بھی ہیں میرے بھائی بھی ہیں اپنے موقف میں آزاد ہوں میں کل بھی ان کو ایک اچھا انسان سمجھتا تھا اور آج بھی ایک اچھا انسان سمجھتا تھا مجھے کہنے دیجئے لیکن یہاں پہ بھی لوگ یہ کہنے آئیت میں تبدیلی لائیں گے اصلاح کریں گے اصلاح کریں گے یہ فساد پھیلانے والے ہیں عمران خان صاحب کی تو اختدار حوالے کرنا بھی نہیں چاہیے خان صاحب پہ عمران خان صاحب پہ کیونکہ عمران خان صاحب لفافیں نہیں دیتے ہیں ایسے نہیں چلے گا